آئیے یا امام زمانہ 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 اللہم حج چینل امام اسر دعوت اے انسانیت نورانی دسترخان امام زمانہ آپ اپنے مرہومین کے قبور کو نورانیت بخشنے میں اور ان کی ارواح کو سرزمین تربو بلا شب جمعہ جناب سیدت النساء العالمین کے ساتھ اور تمام انبیاء اکرام کے ساتھ زائر تربو بلا انشاءاللہ اس نورانی محفل کے ذریعے ہم اپنے مرہومین کو بنانے میں جو ہے کامیاب رہے سب ملکربار دیگر باواز بلند ہے ادھر ہی صلوات دیجئے اللہ ہم سوالی اللہ محمد 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 ظہور مولا امام زمانہ میں تعجیل امام زمانہ کی معرفت سبیچلی امام زمانہ کے لیے تڑپ امام زمانہ کے لیے اتش امام زمانہ کے لیے فیلنگز امام زمانہ کے لیے درد امام زمانہ کے لیے ہم اپنی لائف کو انشاءاللہ وقف کرتے ہوئے ایک مہدوی اور منتظر واقعی ہے امام زمانہ ہونے کا ثبوت دے دے سب ملکر بارے دیگر باوازِ بلن فاطمی صلوات دیجئے اور ایک خاص دعا کہ انشاءاللہ والعزیز آج جہاں جہاں سے ہماری بہنوں نے اس نورانی محفل کو جوئن کیا ہے انشاءاللہ قلب مبارک کہ مولا ان تمام نورانی مہدوی اور میں کہوں گی بلائی ماں سے بہنوں سے بیٹھیوں سے راضی ہو اور شب جمعہ جو کبھی ہم دعا ندبہ میں پڑھتے ہیں امزیت ہوا آپ کہاں پر موجود ہیں یا امام الزمانہ آپ جنت البقی میں ہیں آپ بین الحرمین میں ہیں آپ خیمگاہ میں ہیں آپ مقام علی اکبر پہ ہیں آپ نہر فراج پر ہیں آپ باب قبلہ نجف اشرف میں موجود تھے آپ جنت البقی پر ہیں جہاں کہیں بھی شب نزول رحمات شب مغفرت گناہ امام الزمانہ کے نورانی دعاوں میں انشاءاللہ آپ سب آپ کی فیملی ممبرز آپ کے بچے آپ کے پیرنٹس اور آپ کے مرہومین انشاءاللہ شامل ہو سپل کروانے دیدر باوازِ بلند امام الزمانہ کو ہدیہ کرنے کے لیے ایک حسینی صلوات لیجیے اللہم محمد والی محمد محمد باقل محمد باقل سورہ فاتحہ دعائیں امام زمانہ سب ملکر باواز بلند پڑھے لیجئے اور اس دعا کے ساتھ یوسف زہرہ کو آج اپنے گھروں کا اپنے دلوں کا مہمان بنا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کال ولی سلامتکا علیہ وَعَلَا آبَعَ فِي هَذِهِ السَّارِ وَفِي کُلِ اسَّارِ وَلِيًّا وَحَافِزًا وَقَائِدًا وَنَاصْرًا وَدَلِيلًا وَعِنًا حَتَّا تُسْكِنَهُ وَعَرْزَكَتَوَّا وَتُمَتْعَهُ فِي هَا تَوِيلًا آشقانِ مولا سب مل کر بولیے يَا رَحْمَانُ يَا رَحِمِ يَا رَحْمَانُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحْمَانُ رَحِمِ سَلْوَاتِ اللہم صلی اللہ محمد وَعْلِي محمد وَعْلِي فَرَجَهُمْ مَجْمَعِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک يَا رَبِيعَ الْأَنَامُ يَا عَيْنَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ يَا امام زماننا يَا صَاحِبَ الْحُسْرِ وَالْزَمَانُ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ الْأَعْزَمُ سلام ہو یوسف زہرہ پر سلام ہو بے سہاروں کی سہارے پر سلام ہو ہر درد کے دوا پر اور سلام ہو ہم گنہگاروں کے جانب سے وقت کی حسن پر وقت کی حسین پر وقت کی حیدر پر سلام ہو منتقمِ خونِ شہدائے کربو بلا پر مہدویت کے خوبصورت ٹائٹل میں اس قدر دلکشی ہے اس قدر مہدویت کی اس خوبصورت ٹائٹل کے اندر جذابیت ہے ایک خاص جیسے کہتے ہیں نا اٹریکشن ہے اس ٹائٹل کے اندر کہ خود بخود آپ چاہے جہاں کہی سے بھی آپ مہدویت کے نام پر امام زمانہ کی آواز پر لبے کہتے ہوئے آپ اس محفل کو جوائن کریں اور آپ اس نورانی مہدوی دھرانے کا آپ حصہ بنیں آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے محبوب اور ہماری منزل اور ہمارے معشوق امام زمانہ کی طرف بخدا جو ہمارے اندر ایک چھپی محبت ہے جو ہمارے اندر ایک فیلنگز ہے وہ اس ٹائٹل کو سننے کے بعد اس مہدوی فائملی کا حصہ بننے کے بعد آپ کو خود پتہ بھی نہ چلے اور وہ جو آپ معشوق آپ کا ہے امام زمانہ وہ فیلنگز وہ محبت وہ جذبات خود بخود آپ نے بھی فیل کیا ہوگا لبریز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے ان چیزوں کو سنتے 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 خود امام زمانہ کی مدد کی مدد آپ کی لائف میں ایک خوبصورت چینجنگ اور تبدیلی آ جاتی ہے جس کے بعد آپ ریلاکس فیل کرتے ہو جس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آج سے میں کھیلی نہیں ہوں مجھے درد ہوگا تو کوئی مجھے سمجھنے والا ہے میں پکار ہوں گی تو ایون میرے پکارنے سے پہلے میرے سرہنے پر میری مدد کو آنے والی کوئی ہستی ہے اور ہمیشہ جو ہمارے سوسائٹی میں اب چاہے وہ جس بھی کنٹری میں آپ دیکھ لیں مجھے جو لگتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے کہ ہم کو جنات کے پیچھے لگا دیئے ہیں ہم کو سائیوں کے چلتا وہ جو نعرہ لگا رہا ہے وہ جو ازاداری کے فرش کا مہمان بھی بنتے ہیں اور اس پر بھوت بھی سوار ہونا اس پر سایا بھی چڑھ جانا اور اس کے اندر جنات بھی اثر کرنا یہ سب ہے میں نہیں کہوں گی لیکن جس سائی کی مہدویت میں بات ہو رہی گے پلیس اس بات کو سمجھ جس پاور کی مہدویت میں بات ہو رہی ہے اور جس غیبی پاور جس غیبی طاقت بلکہ میں کہوں گی جس غیبی تعویز کی مہدویت کے کونسپٹ میں اور اس آئیڈیالوجی میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالی نے ایک خاص جیسے ہزاروں میں کروڑوں میں لاکھوں میں آپ کو چوز کیا گیا ہے اور پھر خدا نے جسے حرز امام جواز ہے نا اس طرح آپ کو مہدویت کے اس سرخان کا مہمان بنا کر بخدا حرز مہدوی آپ کو پہنا دیا ہے اب یہ میرے اور آپ کے ذرف پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ حرز مہدوی کو فیل کرے آپ اس مہدوی تعویز کو آپ اس مہدوی پاور کو اور وہ پاور ایسا کہ آپ بھٹکو گے نہیں آپ گرو گے نہیں آپ محتاج نہیں ہوگے وہ سب بھی چھوڑ دیجئے گا یہ جنات یہ جادو یہ حسد کی نظر یہ جو جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے کہا ایک ویکسینیشن ہے جو صرف معرفت معرفت بھی تعقی نہیں ہے آج جس کی پوائنٹ کو میں ہائلائٹ کر کے اسی کو انشاء اللہ امام زمانہ کی طرف سے آپ سب اور خود مجھے بھی دلانے کی میں دعا کروں گی کہ وہ چیز کیا ہے وہ تڑپ وہ ازدرار وہ آپ کے اندر ایک خاص درد کا اٹھنا کہ آپ اپنے آپ کو بیبس پاتے ہو آپ اپنے آپ کو لاچار پاتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کی کوئی دواء کوئی میڈیسن میرے اس درد کا علاج نہیں کر پائے گا اس لیے کہ میرا درد ہی دواء اور وہ درد کیا ہے جو خود ہی دواء ہے وہ ہے امام زمانہ کے لیے ایک خاص تڑپ کہ پورا آپ کا وجود اس درد میں اس طرح تڑپ اٹھنا کہ آپ بیٹروم میں ہیں آپ کچھن میں ہیں آپ شوپنگ مالز میں ہیں آپ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہیں آپ مسجد سہلہ میں ہیں آپ یہاں کہیں جائے آپ کے لیے مرکز آپ کے لیے محور آپ کے لیے مقصد بلکہ میں کہوں گی آپ کے لیے منزل آپ کے لیے جینے کا بہانہ یا جینے کا سہارہ ایک مہدویت اور امام زمانہ کا جو ایک خاص تڑپ یا یہ کے نیت آنا کہ آپ کو ہر پل بس یہی تلاش رہتا ہے کہ کب مجھے پتا چلے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہے کب مجھے پتا چلے کہ آج میں نے غلطی کی ہے تو میرے مولا نے میرے لیے جو ہے استغفار کیا ہے آپ زیارت چامیہ میں کیا پڑھتی ہے یعنی جو شیعہ ہے محب اہل بید ہے آپ کو پتا جتنی شکر کرے آپ تم ہیں کہ ہم اتنی خوش قسمت ہے اس قدر ہم لوگ سعادت مند ہیں کہ ہمارے اچھا کرنے پر امام ہمیں دعا دیتے ہیں اور ہم اگر گناہ کرے تو امام ہمارے لیے طلب محفرت امام ہمارے لیے طلب بخشش امام میرے اور آپ کے لیے دست دعا اٹھاتے ہے اللہ سبحانہ تعالی کے بارگاہ میں کہ اللہ یہ اٹھتے بیٹھتے مجھے پکارنے والوں میں سے ہیں تو میں ہی ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں ان کے گناہوں کو بخش دے یہ ہے مہدبیت میں یہاں بہت زیادہ تعقید کی جاتی ہے آپ جہاں کہیں پر بھی جائے مجال میں جائیں مہا پھل میں جائیں امام زمانہ سے ریلیٹی کسی بھی پروگرام کو آپ جائن کریں کہا جاتا ہے معرفت پر بات کر لیں امام زمانہ کی پسنیلٹی کے اندر جو انبیاء کی خصوصیات اور فضائل کیونکہ ہے نا یہ تو حقیقت ہے جیسے پچھلے دفعہ ہم نے کہا تابوس اہل جنہ یا ایرانی شاعر کہتے آنچہ ہمیں خوبہ اندارانت و تنہا داری یعنی دنیا میں جتنی بھی صاحب کمالات کے کمال ہیں وہ ایک آپ کی ذات میں پرور زگار کیس کو بتانا پھر صغرہ اور کبرہ کی بات کرنا پھر دجال کی بات کرنا پھر جو ہے پتنوں کی بات کرنا پھر لوگوں کو یہ کہنا وہ کہنا یہ سب اچھی بات ہے میں ہر کس یہ نہیں کہوں گی کہ ہمیں ان چیزوں پر بات نہیں کرنی ہو مجھے یہ بتائی کہ اتنی مجالز اتنے محافل ہونے کے بات بھی کیوں اب تک امام زمانہ کا ضرور نہیں ہو رہے ایران میں آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے انڈیا میں آپ دیکھ لیجئے آپ ایرابی کنٹریز میں دیکھ لیجئے مطلب ہر جگہ دن میں کہا جاتا پوری دنیا میں سب سے زیادہ سوچیں آپ یہ ایک ریسرچ کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس ہستی کا نام لے کر جس کے لئے دعا کی جاتی ہے اس لیے کہ ہر مسجد میں دعائے فرج پڑی جاری ہر مسلح پر دعائے فرج پڑی جاری ہے اور نماز سے پہلے نماز کے بات نماز کے درمی بہت ظہور کیوں نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا ہے وہ بات ہے وہ راز ہے اصل بات جسے مجھے اور آپ کو ہٹا رہے جس پہ محرم میں بھی ہمیں موقع نہیں ملتا اس لیے کہ محرم میں ہم نے ازاداری کے فلسفے پہ بات کرنی ہے تب پھر ہم بیٹھ کر بات کریں اس حقیقت کی طرف جس حقیقت کو ایکسپٹ کرنے کے بعد یا یہ کہ مجھے اپنی نیٹس کا سمجھ میں آنے کے بعد میرے اندر وہ تبدیلی یا چینجنگ مہدبیت کا آ جائے تب امام زمانہ کا ضغور ہوگا اور وہ کی پوائنٹ ہے کہ معرفت سے پہلے آپ کسی کو بھی ظاہری آویر کرنے سے پہلے آپ کو اس شخص کی فطرت میں اس کی ذات میں اس کے لیے اتش اور اس کے لیے ایک خاص جیسے کہتے ہیں نا کیا بتاؤ میں آپ کو کہ اس کے بینا اس کے لیے چھینہ ممکن ہی نہ ہو یہ میرے پتا ہے یہ واتر بوٹل ہے اور سب کو یہ بھی پتا ہے اس کے اندر جو پانی ہے یہ پیاس اس سے بجھتی ہے اور یہ پانی تھنڈا ہے یہ پانی زمزم کا پانی ہے یہ سب کو پتا ہے میں دیکھ بھی رہی ہوں یہ بوٹل ہے اس کے اندر ساف پانی ہے اور پانی سے انسان کی جان بچتی ساب کچھ میں جانتی ہوں لیکن میرے اندر جب تشنگی نہ ہو میں دویت کا میں جو اصل مقصد ہے وہ آج آپ کو بتانا چاہ رہی ہو میرے اندر جب تشنگی نہ ہو میرے اندر جب تک وہ پیاس نہ ہو میرے اندر جو درد پیاس جسے کہتا ہے نا اتش کا درد میرے اندر نہ ہو یہ بوٹل یا یہ اس کے اندر موجود جو پانی حصہ وہ میرے لیے آب گوارہ جسے کہتے ہیں آب حیات جسے کہتے ہیں وہ ثابت نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جب تک مجھے پیاس نہ لگے جب تک میرے گرچی میرے اندر علم ہے میں جانتی ہو یہ کیا ہے یہی چیز آج ساری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے گا عزیزان امن مہدریت کے حوالے سے کہ غیبت سغرا ہے کبرا ہے ستر نشانیاں ہیں اور مطلب ظہور سے کچھ دیر پہلے یہ سائن جو ہے آپ کو دنیا میں نظر آئے گا اور دجال کا ہو گا یہ ہو گا رجعت کا ہو گا بٹ یہ سب کچھ جاننے کے بعد دیکھنے کے پات پرکھنے کے بعد کیا ہوا بتائی آپ جہاں تھی وہاں ہیں میں جہاں تھی جیسی تھی میں آج بھی وہی پر ہوں تو مہدویت کا مطلب ہے انسان سازی مہدویت کا مطلب ہے انشس ہونا امام زمانہ کے لئے تڑب امام زمانہ کے عشق میں یوں جنون تاری ہونا کہ مجنون کے سر پر بہت ہی زیادہ پراؤٹلی ہم کہتے ہیں کہ اس کے سر پر آگ کے بگولے رکھ دیا تب بھی اس کو فیل نہیں ہوا پھر لوگوں نے کا تم پاگل ہو کہ تمہارے سر پر آگ کے بگولے رکھ دیا پھر بھی تمہیں فیل نہیں ہو رہے اس لئے میرا درد یہ نہیں یہ میرا درد میرا عاشق میرا معشوق وہ ہے تو مہدویت میں امام زمانہ کے لئے جو درد امام زمانہ کے لئے تڑب عزیز آن من بہت مطلب شرمندگی ہوتی ہے امام زمانہ سے کہ فور اگزامپل میں معصومہ نگھت سے کہوں گی یا کسی بھی مجلس میں جاؤں گی میں ساہم خانہ سے کہوں گی مجھے پانی چاہیے مجھے کل جو حروم چاہیے یا آپ کہو گے آج میرے مرہوم کے لئے دعا کرو پلیز آپ بھول جاتے یا زاکرہ آدمہ اگر بھول بھی جائے نہ مستریک ہو جائے تو اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ خود بھی ان چیزوں کو فیز کر رہے ہیں کہ آج ان کا نام کیوں نہیں لیا گیا آج ان کے لئے خاص طور پر آپ کو دعا منگانی چاہیئے تھی تو کل ہم قضاء کر لیں افسوس اس بات پر ہوتا ہے کیوں میں پڑھنے والی کیوں آپ بھلانے والی کیوں آپ جو امام زمانہ کے لیے ہم سب مل کر یہاں بیٹھے ہوئے کوئی یہ نہیں کہتے ہیں پلیز پلیز خانم دعا کیجئے امام زمانہ کیوں نہیں آتے کیوں امام زمانہ نہیں آتے دل بھٹا ہے وہ مطلب درد وہ جذبہ وہ تڑپ مہدویت کا مطلب ہے عزیزان امن اس طریقے سے امام زمانہ کے لیے آپ کے دل کو قلب المؤمن حرم اللہ قلب المؤمن عرش خدا ہے آپ نے اپنے دل کو عرش خدا اس طریقے سے بنانا ہے کہ خلوت میں جلوت میں مجلس میں دعا میں سر پہرش آپ کی لائف میں سب سے زیادہ کسی چیز کو اہمیت ہے وہ ہے وجود ناظنین منور امام زمانہ یا اللہ میرا مولا دیکھ رہا ہے میری نماز قضا ہو گئی یا اللہ میرا مولا دیکھ رہا ہے میں غیبت کر لی مولا مجھ سے خفہ نہ ہو مولا مجھ سے راضی رہی آج میرے صدقہ نکال لی آج مولا خوش ہے آپ مجھ سے راضی ہے اس کو کہتے ہیں مہدویت پروردگارہ آج اس نورانی دسترخان کا آج اس مہدوی فیملی کا اس پلیٹ فارم کا میری جو بھی مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں کہیں سے خود امام زمانہ کی دعوت پر حصہ بنے ہیں ان کو ان کے گھروں کو ان کے بچوں کو ان کی آنے والی نسلوں کے دلوں میں خدا مہدویت کے لیے کچھ بھی کہنے سے پہلے سمجھنے سے پہلے وجود امام زمانہ کے لیے یہ تڑک یہ دھرت اور یہ احساس ہم سب کے اندر پیدا کر یا اللہ اور ہمیں واقعی سب مانوں میں نیدویت اور عشق مولا میں قراء مولا میں جدائی امام زمانہ میں اور امام زمانہ کی جدائی میں میرا دل میری آنکھیں خون کے آنسوں بہا لے تب آپ دیکھ لیجئے ابا خدا کس طریقے سے امام زمانہ جو ہے آپ کی لائف میں ایک بلکسیشن ایک بھرکت اور ہر طرف نور ہی نور آپ کو نظر آئے گا میں معصومہ کہوں ہوں مہدویت پر میں لکشر دے رہی ہوں آپ کو تو میں خود سے پوچھوں گی میری زندگی میں کہا ہے امام زمانہ میری لائف میں کہا ہے میری گھر میں کہا ہے امام زمانہ قرب الہی کا مظہر خدا کی قسم عزیز آن امام مولا علی کے گھر میں دیکھئے گا کہ مدینہ میں جو بھی آتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ سب ماشاء اللہ اہل مجلس اہل ممبر اہل نارا اور اہل بلا ہے یہ تو سب چانت ہے نا کہ مطلب مظہر بلا ہونا چاہئے مدینہ میں کوئی بھی آتا ہے وہ مغرب کے بعد ایک نور کی شوائیں آسمان مدینہ کی طرف بلند ہوتے وہ دیکھتے سب کہتے یہ شادیوں کا سیزن تو نہیں ہے یہ پٹاخے تو لوگ نہیں پھیک رہے یہ کوئی ایسا کوئی پروگرام تو نہیں ہو رہا یہ نور کیا ہے یہ مدینہ کی تاریخی میں ایسا نور کہاں سے مطلب اٹھ رہا ہے یہ شوائیں کسی کی ہے تو یہاں پر رسول خدا رحمت اللہ عالمين ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ اللہ حمار صلی اللہ محمد محمد فرماتے ہیں حاز بیت علی ابن ابی طالب وبنت فاطمت الزہر بتاؤں یہ نور کی شوائیں کیوں بلند ہو رہی ہے یہ میرے دامات یہ میرا بازو یہ میرے جانشین یہ میرا وزیر یہ میری کھل کائنات یہ باب العلم یہ ہدایت کی کشتی یہ دین کا ستون یہ مولود قعبہ علی ابن ابی طالب کی گھر کا مہراب ہے جس گھر کے مہراب میں علی اور فاطمہ عبادت خدا میں اس طرح تڑپ کر اور اس طرح عشق خدا میں یہ دونوں ہزمن وائف آپ دیکھ لیجئے کھڑے ہیں کہ جیسے ہی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی عبادت کے نور اسے شہر مدینہ چمک ہوتا ہے یہ وہ چیز ہے کہ مہدویت کو سمجھتے ہوئے مظہر مہدویت بننا چاہئے مجھے اور آپ کو کہ آپ کی لائف میں کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہ ہو جو کینسر پیشن ہوتا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو دیکھ کر اس کی سائکی کو بندہ سمجھتے ہوئے اس کا غلیہ اور مطلب اس کے فیس کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتے کہ یہ passion ہے کیوں مجھے دیکھ کر میں کم میں ہوں 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 جم 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 اس نسبت میں بہت کچھ رکھ ہوا ہے شکر کی جی گ بہت صرف اس نسبت سے کہ ہم منتظر ہیں ہم ویٹ کر رہے ہیں ہم دعائے ماں میں زمانہ پڑھتے اس سے صرف ہم کمال تک نہیں پہنچتے ہیں نسبت سے نسبت کے ساتھ ساتھ جب تک آپ کے اندر وہ تڑپ وہ استرار آپ کے اندر نہ ہو آپ کمال تک نہیں پہنچ ہوگے اور یہ بہت مشکل بہت زیادہ مشکل ہے میں سچ بتا دوں آپ لوگوں کو کس لیے مشکل ہے کیونکہ اس ٹھک تک پہنچنے کے لیے آپ کو پتہ اپنے انا کو دفنہ دیں پڑیں گی اپنی تمام انتر نفسانی خواہشات کو پیروں تلے دبانا آپ کو پڑے گا اپنی اوپر غیروں کو ترجیح آپ کو دینی ہوں گی دنیا پر آخرت کو آپ کو ترجیح دینی ہوگی اور راحتی پر سختی کو آپ کو ترجیح دینی ہوگی بہرحال بہت مشکل کام ہے بہت ہی زیادہ مگر یہ کہ جو اس منزل پر پہنچتا ہے اس سے پوچھ لیجئے گا کہ وہاں پہنچنے کے بعد جو لزد ہے وہاں پہنچنے کے بعد جو ان کو وچھ تخلیق کائنات میں اپنے آپ کو مطلب جسے کہتے نا پوزیشن ہولڈر بن کر وہ مہدوی ڈگری لینے میں جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تب آپ دیکھ لیجئے گا وہ اس پل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے موت ہو اور میں آرام کی نیند سو جاؤں ہوں یہ ہے وہ حقیقت مہدویت جسے مجھے اور آپ کو دور کیا جا رہا ہے اسی لیے مہدویت میں عزیز آنمان جیسے ہم نے پچھلے دفعہ بھی کہا رسول نے کیا مطلب کمپیرزن کرنے کے بعد آپ نے بریزنز کیا دی کہ بدر و حنیم کی پچاس شہدہ کیا آج میں پڑھ رہی تھی کمال الدین اور اتمام النعمہ کی کتاب میں کہ ایک ہزار تب عالم اسلام میں سب سے زیادہ پریڈٹ نعم کے ون ساؤزن شہدہ سے زیادہ آخری زمانے میں منتظرین میں ایک منتظر کا درجہ جو ہے بلند تر ہے وہ وجہ کیا ہے اس سے جو انتہانات لیا جاتا ہے اس کے سامنے جو فتنے ہیں اس کے سامنے جو گناہ کے لیے آپ دیکھ لیجئے گا کہ آج سے دس سامنے میسر ہے ٹی وی ہے انٹرنیٹ ہے سیل فون ہے مطلب سب کچھ آپ کے لیے میسر ہے وہاں اگر آپ اپنے آپ مہدویت کی آئیڈی لوجی کو اپنا دے ہوئے آپ مہدوی بنالو اور اپنے آپ کو بچا کے رکھ لو تو یہاں پر امام رسول خدا فرماتے کہ ایک ہزار شہدہ سے زیادہ اس کا درجہ جو ہے بلند رہے کیونکہ وہاں آپ یہ سوچ ہوگے کہ خبردار کیمرے کی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں تو وہاں فوراً انسان اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے گلی میں کیوں نہ ہو سٹریٹ میں کیوں نہ ہو یا مالز میں ہی کیوں نہ ہو آپ فوراً اپنے آپ کو سمیٹ شروع کر دیتے کہ وہاں کوئی دیکھ رہا مہدفیت کا مطلب یہی ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے امام زمانہ مجھے دیکھ رہے کوئی دیکھے نہ دیکھے کوئی ہو نہ ہو میرا مولا میرے ساتھ ہے کی وہ حقیقت مہدفیت ہے کہ آپ ہمارے ہاں غیبت غیبت مطلب امام زمانہ کے غیبت پر زیادہ بات کی جاتی ہے غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غائب ہو جانا مطلب امام تب نہ ہو نہیں غیبت کا مطلب یہ ہے کہ نظروں سے وہ اوجل ہے لیکن یہ کہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجح شریف حضور کو میں آج جو پہلا میسیج ہے مہدویت میں وہ آپ کو بس جملے میں آپ دے دوں کہ امام زمانہ کے حضور کو آپ یقین کامل کے ساتھ بتائیں کیا کریں آج کے بعد اس محفل کے بات ہم سب مل کر کہیں گے کہ آج کے بعد مہدویت کو سمجھنے کے بعد میں زمانہ کو فیل کیا وہ مہدی کون سے مہدی وہ مہدی جو تمام خوبیوں میں اپنے عروج پر ہے شکر کیجئے وہ آپ کے ساتھ ہے جو تمام کمالات میں اپنے عروج پر ہے اور امام زمانہ کے حضور کی تسبیح کو گھنے آج کے بعد وہ حسنی جو اسی پلینٹ میں ہے اسی پلینٹ میں ہے آپ ابھی دیکھئے گا حضرت عدریس بھی زندہ ہے حضرت عیسی بھی زندہ ہے حضرت خضر بھی زندہ ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہیں بٹ مجھے اور آپ کو یہ کر جاتا ہے یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے یہ ہم مہدویوں پر خدا کا کرم ہے کہ میرا آپ کا جو مہدی ہے میرا آپ کا جو صاحب ہے نام دیکھیں امام زمانہ کا صاحب العصری والزمان یعنی میرے پل پل کا مالک ہے امام زمانہ والزمان یعنی چند میری لائف رات ہو دن ہو خلوت ہو جلوت ہو حرم میں ہو ہٹل میں ہو گھر میں ہو اب جہاں گھر بھی ہو آپ مالک آپ کے پل پل کا مالک کون ہے امام زمانہ اور یہ کریٹ شیعہ یعنی حیدر کرر کو جاتا ہے کہ یہ ہماری سوچ ہے یہ ہمارا نظریہ ہے اور یہ ہمارا اپیدہ ہے سو ہم آج کے بعد ہر وقت امام زمانہ کو فیل کرے میں اکثر مجالس میں کہا کرتی ہوں کاش کاش میری ماں بہنیں وہ معرفت وہ تڑپ جو بی بی خدیجہ کے اندر تھی نا آپ کو بتا بی بی خدیجہ کے راستے میں کانٹے بھی بچھارے بی بی خدیجہ کو بلیک مل بھی بہت زیادہ کیا گیا بی بی خدیجہ کو تنس بھی ہیں محمد تو اب زندہ بچ کر نہیں آئے گا مگر ہر منزل پہ آپ بی بی خدیجہ کو آپ نے کیسے دیکھا مال ہے مال دی رہی ہے جان ہے جان فدا کر رہی ہے عزت ہے عزت محمد کے نام پر کر رہی ہے ایک ہی بیٹی ہے وہ محمد کی کنیز بنا رہی ہے ایک ہی دامات ہے اس کو محمد کا صاحبہ بنا رہی ہے اور اپنی پوری وجود کو بی بی خدیجہ نے اس طرح سے وقف کر دی اور اگزامپل آپ نے یہ بک جو ہے اس مسجد کے لئے آپ نے وقف کر دیا تو اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا ایون سٹیڈی کے لئے کوئی گھر نہیں جا سکتا تو بی بی خدیجہ وہ معرفت کے اس لیبل پر پہنچی تھی تڑپ اتش رسول خدا کے لئے کہ بی بی خدیجہ بتائیں آپ کو ان کو اتنا یقین تھا کہ ہماری تقدیر جو ہے محمد کے ہاتھ ہوگی زمانہ سبر جائے گا محمد کے ہاتھوں سے آخرت سبر جائیں گی محمد کی سیرت سے تنیا میں عزت ملے گی محمد کی سیرت کو اپنانے سے اور مرنے کے بعد دس گناہ مجھے عزت ملے گی محمد کی کنیزی میں جانے سے اس لیے وہ اس یقین کے ساتھ وہ کھڑی رہی اور حضرت عباس بہترین مثال ہے آپ کے سامنے جو سرابا اپنے آپ کو وقف کر کے رکھ دیتے ہیں امام حسین کے لئے تو کاش میرے آپ کے اندر بھی مہدویت کے لئے صاحب العمر عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے لئے وہ فیلنگز آ جائے تو انشاءاللہ ہم بھی امام زمانہ کے لئے اپنی لائف کو وقف کرنے کے بعد آپ ونورانیت اور زندگی میں ایک خوبصورت ٹارگٹ اور مقصد آپ کو نظر آئے کہ خدا نے مجھے یا امام منتظر سبھیں امام منتظر لبے 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 محمد بازل خرج اجمعی امام زمانہ نے شیخ مفید کے نام جو لیٹر لکھا بہت غریب ہے پتہ امام زمانہ بہت سے ہی زیادہ غریب ہے اس میں امام زمانہ کیا لکھتے ہیں اے شیخ مفید جاکہ ہمارے چاہنے والوں کو آپ بتا دیجئے گا شیعیان حیدر کریار کو آپ بتا دیجئے گا کہ وہ اگر میرے ساتھ سنسیر ہوتے دیکھیں امام کی جملی ہے یہ میں محصومہ نہیں کہہ دی وہ اگر میرے ساتھ سنسیر ہوتے اور وفادار ہوتے تو کبھی بھی مولا نے فرمایا ہمارے سہور اور ہمارے حضور میں اس قدر تأخیر نہیں ہو اور پہلے میں سہور کر چکا ہوتا کوئی بھی چیز میرے آپ کے گناہوں سے بڑھ کے میری آپ کی کیا بتاؤں آپ کو غلط تینکنگ سے بڑھ کے ہمارے اندر جو افکار کی بیماریاں بھری پڑی ہوئی ہے بوکس کی نا ایک دوسری کی کامیہ بھی دیکھ نا جانا اور ایک دوسری کے لیے ضمیر کو مردہ کے امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر کوئی اور چیز نہیں ڈال سکتی یہ میرا عمل ہے جو امام زمانہ کے دس سال بعد ہونے والے ظہور کو دس دن میں بھی کرا سکتا ہے یہ میرا ہی عمل ہے جو میں بھی دس دن بعد امام زمانہ کا ظہور ہو لیکن یہ میرا عمل نہیں پہنچ سکتے ہاں ہم اس وقت آپ یوکے میں بیٹھ کر آپ مسکت میں بیٹھ کر اور میں یہاں کریم اہل بیت کے جوار میں بیٹھ ہم سب مل کر اس وقت کہہ سکیں گے کہ میں جو ہے امام زمانی ہوں میں مہدوی ہوں میں حیدری ہوں میں فاطمی ہوں اور میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جس کا درجہ جس کی فضیلت جس کی عظمت ایک ہزار شہدائے بدر سے زیادہ ہے اور جس کی اناؤنسمنٹ رسول خدا نے کی تب کب آپ یہ کہہ سکوگے جب مطلب فلٹر کیا جاتا ہے آپ کو مطلب سیلیکشن اف ریال بلیور اف امام قرآن کی تلاوت میں قرآن رنج دینے میں سبر میں گستے پر قابو پانے میں زندگی میں آنے والے مشکلات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک شاکر بندہ بننے میں تب جب آپ اس درجے پر پہنچو گے تب کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے واقعی ستر شہدہ کیا پچاس شہدہ کیا ایک ہزار بدر اور احد کے شہدہ سے زیادہ اس کا درجہ جو ہے بہتر ہے میں آپ کو صرف ایک یقین دلانے کے لیے آپ کے لیے مسجد سہلا میں آنا ضرور نہیں آپ جہاں ہیں ابھی جہاں آپ بیٹھی ہیں میں یہاں جہاں بیٹھی ہوں ہم ابھی میں جن کا نام تھا سید کریم محمودی تہرانی یاد رکھئے گا سید کریم محمودی تہرانی اور جوب ان کی کیا تھی مطلب موچی گلی میں بیٹھ کر لوگوں کے شوز کو سی کر یا اس کو پالش کر کے یہ گھر آتے تھے اور روزی روٹی کما کر اپنے بیوی بچوں کو جو ہے وہ کھلا دیا کرتا تھا مطلب اس سے زیادہ اس کی پاس کچھ بھی نہیں تھا ہوا کیا ایوری تھرسڈی نائٹ مطلب شب جمع آج کی شب وہ امام زمانہ سے ملنے جایا کر دیکھا امام زمانہ کی ملاقات کے لیے امام زمانہ تک پہنچ کے لیے مجتحد عالم درس خارج پڑھنا اس کے لیے بہت زیادہ سٹرونگ ہونا سوسائٹی میں ایک سٹیٹس بنانا نہیں یہ چیزے میں ایار نہیں وہاں پر قانٹیٹی میں ایار نہیں مہدویت میں خدا کا واسطہ ہے یاد رکھے گا وہاں پر قوالٹی میں ایار ہے تو سید کریم محمودی تہرانی جسے بہت سارے علماء بھی ایک شب جمعہ اس کو جو ہے امام زمانہ فرماتے ہیں کہ سید کریم آج میں تمہیں سرپرائز دے رہا ہوں یا خدا آج آپ میں سے کسی کے خواب میں اگر ایک جھلا کے امام زمانہ آجائے آپ کو کس قدر خوشی ہو کہا میں تمہیں سرپرائز دے رہا ہوں سید کریم محمودی کو ہمارے نام کرنے میں اور جو در تمہارے اندر میرے لئے جو فیلنگ سے جس طریقے سے تم روتے ہو تڑپتے ہو میرے لئے میں آج تمہیں جنت میں تمہارا مقام اور درجہ دکھانا چاہتا اب سوچیں آپ سید کریم محمودی کو امام زمانہ نے پردہ ہٹا دیا اور اس کو دکھا دی اس کو دکھا دیا اس نے دیکھا یا اللہ اتنا خوبصورت بیوٹی فل اتنا پیارا محل اس کے نام کہ وہ کہتا ہے کہ میری نسلی شاید کبھی سوچ نہ سکے کہ زمرت اور یاقود سے اس محل کو سجا دیا کہتا بٹ تھوڑی دیر کے لیے اس نے اس پیلس کو دیکھا اور اس کے بعد امام زمانہ کو دیکھا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یہ ایک واقعہ ہے جو احیط اللہ روجردی نے بھی بیان فرمایا کہ سید کریم محمودی نے جیسے امام زمانہ نے اس کو دکھا دیا اس نے جنت میں اپنا گھر مہد عبیت میں جو کی پوائنٹ جس کی طرف میں بار بار آپ کو اشارہ کر رہی ہے یا مولا جس جنت میں آپ نہ ہو جس محل میں جس گھر میں آپ کا وجود نورانی نہیں ہوگا مجھے وہ جنت منظور نہیں ہے اس لئے میری جنت آپ ہو میری کھل کائنا ہو میرے میری زندگی کا کیا میرے وجود کا مقصد آپ ہو بہت خوبصورت شعر ہے آپ کو بھی مزہ آئے گا اگرچہ فارسی ہے لیکن فارسی شیری نے آپ سمجھ پاؤ گے کہ امام زمانہ نے کہا بتاؤ تمہیں جنت میں کون سا درجہ چاہئیے کون سا سٹار چاہیے کس موسی ہے امی ہے اولی ہے کہا تمہیں رہنا ہے جواب کیا دیا گفت آن شہری کے در آن دل برست مجھے وہ خالی گھر پسند ہے مجھے وہ ٹوٹا ہوا چھوٹا سا گھر پسند ہے جہاں میرا دل بر ہوگا جہاں میرا معشوق ہوگا جہاں میری منزل ہوگی جہاں میرا میرے وقت کا امام امام زمانہ ہوگا یہ سید کریم محمودی تہرانی کا جواب تھا اس منزل پر پہنچے کہ مجتہرین اٹھ کر اس سے ملنے کے لیے ایک موچی کی شاپ میں جایا کرتے یہ مطلب آپ اگر مہدوی بنو گیارنٹی عزت کی قوم دے رہا ہے امام زمانہ آپ کو دے اور آخرت کے گیارنٹی امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف جو ہے آپ کو دے رہا ہے سو شناق کے ساتھ ساتھ معرفت کے ساتھ ساتھ خالی ہم نے فورملی منتظر نہیں بننا ہے بلکہ ڈسپرنٹ ہاں اور ایک امام زمانہ کے لیے اس طریقے سے انشیس ہونا کہ بس میرا درد امام زمانہ ہو مولا باقر العلوم خدا جس کے درس علوم کے چشمے پوٹ پڑے آپ کے بچوں کو میدان علم میں مہدویت میں انشاءاللہ ایک مہدوی ہیرو بننے کے ساتھ مولا علی کے مذہب کے لیے باعث فخر ایک سٹار آپ کے بچوں کو انشاءاللہ مولا باقر العلوم بنا دے ایک سلوات میں حدیث آپ کو حدیع کر دوں اللہ اللہ سلی اللہ محمد 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 صحیح سلامتی کے لیے بلند سلوات اللہ 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 محمد 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 بات جی محمد محمد باقر کیا فرمال رحم اللہ آبدا حبس نفس علینا اللہ کی تمام تر رحمت نازل ہو اس جوان بچی پر اس ماں پر اس گھر کو لیٹ کرنے والے کفیل باپ پر حزبن پر جوان بیٹے پر بہو پر اللہ کی تمام تر رحمت نازل ہو خدا آیا کتنی پیاری حدیث مزا آتا آیا کونسے لوگ مولا فرماتے آبدا حبس نفس ہو علینا وہ بلیڈی وہ بہو وہ ساس وہ حزبن یا وہ بیٹا وہ بیٹی جو اپنے وجود کو حبس حبس اس کو ایک پنجرے میں جیسے پرندے کو آپ نے بند کر لیا مولا فرماتے وہ جس نے اپنے آپ کو قید کر لیا مطلب ہماری قیدی جس نے اپنے آپ کو بنا لی ہو کہ میں حسون امام کے لیے میں روم امام کے لیے جس نے اپنی لائف کو مہدفیت کے لئے وقف کرے باقر العلوم کی دعائیں میدان علم میں بھی سنکسس رہے گا آقود بھی بخیر ہوگا رسپروزی میں بھی برکت ہوگی تول عمر بھی خدا اسے عطا کرے گا اور سنیے گا وہ مرے گا امام زمانہ کے ظہور سے پہلے لیکن جیسے ہی امام کا ظہور ہوگا رجعت کے وقت ایسے خاص بندوں کو اللہ کی خاص رحمتوں سے پھر دوبارہ دنیا میں لاتا اللہ یہ ہے مہدویت کے لیے اگر آپ نے ذرا سی قربانی دے دی اور یہ فیلنگ ہم اپنے اندر لانے میں ازترار لانے میں اگر ہم کامیاب ہو جائے تو اس درجے پر آپ پہنچو گے میں اکثر ہسی بھی مجھے آتی ہے کہ ہمارے ہاں میں خود بھی پڑھتی ہوں شفا کے لیے دبا کے لیے جیسے حاجت کی ہم پڑھتے آپ کو پتہ ہے پروردگار عالم قرآن کریم میں اس خوبصورت آیت میں کس مطلب دنیا کی سب سے اہم ٹوپک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں خدا فرما رہا ہے آج اس کو سمجھ کر جائیے گا اس کے بعد بارہ آزار اس آیت کو اگر آپ سمجھ یہ کیا ہے یعنی خدا فرما رہا ہے مہدویت کو سمجھو مہدویت کی اس پوائنٹ کو سمجھو کہ اس کا گرہ مہدی کھولے گا یعنی اس کا گرہ کھولے گا اس کو شفا ملے گی اس کو جنتی بنا دے گا اس کی آقبت بخیر ہوگی کس رہا کیا مطلب ہے مزدر کا تڑب ہو جس کے اندر جس کے اندر تڑب ہو جس کے اندر جیسے ایک خاص بہت ہی زیادہ وہ امام زمانہ کے انتظار میں بس پیڑ ہو ہر پل امام زمانہ کا انتظار کرتا رہے خدا فرما رہا ہے خدا اس آیت میں کھل کر بیان فرما مزدر جو مزدر بن جائیں اس کے مشکلات کے گرے کو کھولنی کے لیے ہم کس کو بھیجیں گے اس کے بات اللہ سبحانہ تعالی فرما ویجعل کم الخلفاء جو ہمارا خلیفہ ہے جو ہمارے جانشین ہے جو دین کو بچانے کے لیے میں نے جس کو قائم امام زمانہ کو قائم کہا جاتا ہے جس کو میں نے قائم بنا کے رکھا ہوا ہے وہ ہر مزدر کی آواز پر قائم ہو کر اس کو نجات دینے کے لیے جائیں گے تو یہ جو امی یجیب ہے نا یہ ازہور کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ آپ کو پتہ ہے اس خوبصورت پل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جس کا انتظار رسول خدا کو تھا جس کا انتظار آج خضر پیمبر آج حضرت عیسی مسیح بھی کر رہا اور اسی کے لیے خدا نے یہ ایک سلوگن جیسے قرآن میں بیان کیا کہ اس پل کے لیے ایک نعرہ ہے وہ نعرہ کیا ہے میرے ساتھ پڑھئے گا جب وہ ظہور کرے گا تو جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو گھر جو 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 جس کی شادی نہیں اس کی شادی جس کے اولاد نہیں اس کو اولاد ایون کہا جاتا ہے امام زمانہ کی حکومت میں مٹی کے ریزہ ریزہ مٹی کے ایک ایک حصے کو بھی جو ہے اس کا حق توٹل جو ہے اس کو دے دیا جاتا ہے انشاءاللہ اللہ نے ہمیں زندگی دی پہلے یہ مہدویت کمپلیٹ میں تو امام زمانہ کے جو سولجر سے اس میں میں شامل ہو چکی ہوں وہ اضطرار وہ تڑپ آپ کے اندر آگئے تو آپ اس حکومت کا حصہ بھی بنیں گے تو رسول اکرم رحمت للعالمین نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ درد یہ تڑپ امام زمانہ کے لئے آجائے ہمارے فرزند مہدی صاحب زمان کو حدیث میں بتا رہی ہوں رسول نے فرمایا تمہاری گرفتاری تمہاری مشکلات تمہارے پرابلم اور تمہارے تام دردوں کو حل کرنے کے لئے مشکل کشا میرے فرزند امام زمانہ کو قرار دیا ہے بحار الانوار جن نمبر 51 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم سے یہ خوبصورت حدیث ہے کہ مطلب آپ مانگو کیا کہنا چاہ رہے رسول اکرم آپ کو بچے کے لئے جوب چاہیے نا امام زمانہ کو کہ وہ زندہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے مولا مجھے آپ مجھے دیکھ رہے میرا گھر کا حیال آپ دیکھ رہے وہ درچوں میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی آپ تو دیکھ رہے ہیں مولا تو میں آپ سے ہی کہوں گی آپ سے شیئر کروں گی یعنی رسول خدا آپ کو بیان فرمار رہے کہ مانگو اپنی حاجات میرے فرزد امام زمانہ سے اور یہ آج کی بات نہیں عزیز آن سورہ مبارک یوسف میں آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر آیت 78 مجھے اگر یاد آجائے میں پڑھ لوں اللہ سبحانہ تعالی سورہ مبارک یوسف کی آیت نمبر 78 میں فرماتا ہے کہ جب یوسف کی یعقوب کی بھینائی چلی گئی اور گھر میں اس قدر فاقہ آیا بہت زیادہ غربت آئی کہ لوگ بھوک کی شدت کی وجہ سے مرنے لگے کنان میں تو ان کے سارے بھائی مصر میں آئے انہوں نے پتہ کیا کہا یا ایوہ العزیز مسنا و اہلنا الظر وجیئنا بی بزاعت مزجات فاوفلنا القیل و تصدق علینا ان اللہ یجز المتصدقین مطلب اے عزیز مصر ہم لوگ بہت مشکل میں ہیں ہمارے گھر میں ہر طرف فاقہ ہی فاقہ ہے آپ عزیز ہو آپ ہمارے وقت کے وقت کا مطلب آج کے حساب سے جیسے امام ہو آپ ہی دے سکتے ہو ہم کہیں اور نہیں جائیں گے کہیں اور نہیں بھٹکیں ہم کسی اور کے در پر مطلب جھکیں گے نہیں ہم کسی اور کے سامنے آسو نہیں بہائیں گے آپ سب کچھ کر سکتے ہو تصدق علینا پلیز ہماری ہیلپ کیجئے صدقہ ہی صحیح آپ ہمیں دے دیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عجر دے دی گا تو رسول فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف نے ان کی مدد کی اس کے بعد پروردگار عالم نے بینائی بھی لوٹا دی اور اس کے بعد وہ پورا شہر آباد ہو جاتا ہے اور آج تک آپ کو پتہ یوریش علیم میں لوگ بس رہے ہیں آباد اسی طرح فرماتے ہیں تم اپنے وقت کے امام امام زمانہ سے مانگو امام زمانہ سے جو لینا ہے جو ہے تم لی لو یہ وہ مہدویت کا پہلا سٹرپ ہے کہ آپ کے اندر تڑپ آپ نے اپنے وجود کو امام زمانہ کے لیے وقت کر دیا اور اس کے بعد آپ امام زمانہ سے درد دل کرو گے درد دل کرنے کے بعد تعویز جادو مطلب گیادرنگ میں کچھ کہنے کی آپ کو نوبت نہیں آئے گی اور امام زمانہ آپ کا حافظ آپ کے لیے محافظ بتاتی چلوں آپ کو ہنری کوربن یہ فرانس سے تھا اور پروفیسر تھے وہ پہنچے ہوئے آتمی اور فلوسفر بھی ہے بہت ساری مسیحیت کے حوالے سے بکس بھی ان کا جملہ سن لیجئے گا پلیس وہ آئے اللہ مہ تباہ تباہ رحمت اللہ جو تفسیر المیزان کی ریٹر ہے معلف ہے میں نے خود پرسنلی مطلب ان کے بیٹے سے اچھلی ان کی لائف پہ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا آیت اللہ اللہ تباہ تباہ کی تو اس سلسلے میں ان کی بیٹے سے ملنے گئی خود میں چھلی دیں مشہد میں تو وہاں ان کی بیٹے نے مجھے یہ کہا کہ میرے والد صاحب سے اللہ مہدویت کے حوالے سے علامہ تباہ تباہ کے ساتھ بہت زیادہ دسکیشن ہونے کے بعد بحث مناظرہ ہونے کے بعد ہنڈی کوربن نے یہ اعتراف کیا کہا کہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں واحد ایک مسلک ہے ایک مذہب ہے جس کے اندر میں زمین اور آسمان کے دمیان کنکشن کو دیکھ رہا دیکھیں آپ جملہ اس کا کہ میں زمین اور آسمان کے درمیان کنکشن کو میں دیکھ رہا ہوں اور خدا کی طرف سے حجت ان کے درمیان میں ہیں اور وہ سوائے مکتب اہل بیت کے کچھ اور نہیں ہیں دعائے ندبہ میں پڑھئیے میرے ساتھ کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ سال جو کنکشن برقرار کرتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان تو پروفیسر کوربن کہتا ہے ایسا کمپلیٹ مذہب میں نے مکتب اہل بیت کے سوا کہیں اور نہیں دیکھا مگر افسوس ہے کہ اس خوبصورت مذہب کی وہ کہتا ہے آئیڈیالوجی سے خود ان کے چاہنے والوں کو خود ان کے ماننے والوں کو جو ہے غافل رکھا گیا ہے انہیں اس کے قریب آنے نہیں دیتے ہیں سو مہدویت کا سب سے خوبصورت میسج اور جو نورانیت ہے آپ کی لائف میں بس میں اسی پہ ختم کر دوں وہ جیسے کہتے ہیں نا رحمت اندر رحمت نور نور یا نور اپون نور لائٹ آپ کی زندگی میں ہر طرف مطلب شائن ہی شائن ہم ایسے زمانے میں ہے کہ یا خدا یا can you believe it that امام حسین علیہ السلام فخر کیجئے گا آج شب میں دعا مانگ گا آپ کو یقین آتا ہے امام حسین علیہ السلام نے مطلب تربلا جانے سے پہلے روتے وے امام نے کیا فرمایا مطلب یہ امام حسین علیہ السلام کی وش ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی کیا بتاؤں میں آپ کو desire تھے کہ آپ بار بار رو رو کر فرمایا کرتے تھے لو ادرکتو یہ جملے دیکھئے امام حسین کے لو ادرکتو لخدمتو ایام حیات یا اللہ اکبر آج اپنے ماں کو ضرور دعا دیجئے گا آج اپنے فادر کو نہ پھول گا جو اس پروگرام میں ہے کیوں اس لیے کہ آپ کو مہدیوی بنا لیا امام حسین علیہ السلام کا یہ wish ہے امام حسین علیہ السلام یہ مطلب یہ ان کے desire تھے کہ آپ فرماتے لو ادرکتو کاش میں امام حسین اگر مہدی صاحب زمان کو دھرک کرتا مجھے اگر انتظار کا زمانہ میستر ہوتا یعنی میرا آپ کا آج جس زمانے میں ہم لو کے امام حسین فرمارے وہ وقت مجھے اگر ملتا لَخَدِمتُ اَيَّامَ حَيَاتِ کیا مطلب یعنی امام فرمارے امام حسین کون ہے امام حسین جس کی ساری دنیا آج رو رہی ہے وہ حسین فرمارے لَخَدِمتُ اَيَّامَ حَيَاتِ میں پوری زندگی یعنی امام فرمارے میں لائف ٹائم اپنے آپ کو مہدی کا خادم بنا لے تھا اللہ اکبر مقام امام الزمانہ مطلب ای ویش میں آج دس بستہ امام زمانہ سے میں گزارش کروں گی کہ کیا بتاؤ میں آپ خود بھی بہرحال اس چیز کو آپ فیل کر سکتی ہے کہ امام حسین کا یوں سوچ نا کہ میری لائف میں امام مہدی میں اگر ہوتا تو میں حسین حسینیت کو مہدویت کے نام کر دیتا اب باس کے بازو کو مہدویت کی بقا کے دیتا زینب کی چادر کو سکینہ کے دامن کو اور علی اس گلے کو میں مہدویت کی بقا کے لیے دیتا یہ حسین بن علی کی حدیث ہے مجھے لگتا ہے کہ مہدویت کا پرصفہ ہی ہی ہے کہ آپ جو آج اس ہے ایک آپ کو ملا ہے اس ٹائم میں غیبت کے دور میں منتظر امام زمانہ بن کر پتا ہے کس چیز کے کون سے آپ کو ملی ہے یتیم امام زمانہ کو سہارا دینے کا میرا پلیز نکر مجھے ٹائم ختم ہو جائے تو آپ بتا دیجئے بس آپ کے پاس پانچ منٹ ہے کر دوں گی کہ کون ہے آپ کے اندر جو آیت اللہ بہجت کے یتیم کو مطلب چیارٹیز میں اس کے لئے کچھ کر لے اور ان کے یتیم کو کوئی سہارا دے سب کہ یہ تو آیت اللہ بہجت کا یتیم ہے میں کروں گی میں سب کچھ دوں گی میں امام زمانہ فرماتے جتنے بھی شیعہ ہیں یاللہ جتنے بھی غیبت کے دور میں مطلب لوگ ہیں منتظرین ہیں وہ سب میرا یتیم ہیں تم لوگ ایک دوسرے کا خیال ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ایک دوسرے کے لئے تبرکات میں بریانی کے علاوہ سویٹ کے علاوہ شربت کے علاوہ سبیلے لگانے کے علاوہ خدا کے لئے محبتیں بھی باتا کرو اپنے دل کو ظرف دے دو اور میرے یتیموں کو تم سہارا دے دو تمہاری زندگی میں نورانیت تمہیں کامیاب اور ایک آقبت بخیر بنانا میرا کام افضل اعمال احمد خواہ بہترین عمل آپ کے عمل میں کونسا عمل ہے جو مشکل ترین اور آج کے دور میں واقعی ایمان کو بچانا اور سب کے رائٹس کو مدنظر رکھتے بے ادا کرنا بہت بہت مشکل کام ہے انشاءاللہ اسی سٹرپس کو یاد رکھیے گا پہلے میں نے آپ کو مہدویت بتایا کہ میں اراج سے شروع ہوا نعرہ مہدویت کا خدا نے لگایا بنیاد اس کی کس نے رکھی رسول خدا نے اور مہدویت کی آئیڈیالوجی کا ہم نے بتایا اور آج جو کی پوائنٹ ہے کہ کیوں امام زمانہ ظہور نہیں ہو رہا اتنی کتابیں اتنے محافل اتنے مجال سب سے زیادہ دعا ہونے کے بات وہ وجہ یہ ہے کہ وہ دھرت وہ جذبہ وہ تڑپ اب تک دنیا میں امام زمانہ کے لیے جسے ہونا چاہیئے تھا وہ وجود میں نہیں آیا ہے سو انشاءاللہ العزیز دعا کیجئے کہ پروردگار عالم آپ کو مجھے اور ہماری اولاد کو خدا آیا اتنی پیاری احادیث آج میں نے سوچا تھا آپ لوگوں کو بتا دوں ایک مرتبہ صرف رسول خدا نے بتایا سو لکی ہے سو خوش نصیب ہے جو مہدویت کے لیے اپنے نفس کو دبا لگی انشاءاللہ مسیح اس پر ہم نیکسٹ اس میں بات کریں گے امام زمانہ کا غلام امام زمانہ کی کنیزی میں میری پیاری مائیں میری بہت ہی نورانی بہنیں اس خوبصورت مہدوی فاملی کا حصہ بننا دیکھئے مشکل نہیں ہے بس اس کے لیے جسٹ فارسی میں تو کہتے ہیں جگر کی ضرورت ہے جگر والا کہ آپ معاملہ کرو کس کے ساتھ امام زمانہ کے ساتھ آپ جسٹ معاملہ کرو ساتھ اور دعا کیجئے گا دیکھئے گا کہ کس طرح امام زمان آپ کی مدد فرما دیتے ہیں امام فرماتے ہیں لوگ صرف ایک گلاس پانی کے مقدار میں بھی میرے لئے تڑکتے تو میں اس کو سہارا دینے کے لیے میں اس کو تسلی دینے کے لیے ضرور جاتا میں خود جزا کمنا بس یہ اس نے مجھے بولا کہ 10,000 میں دیتا ہوں پھر میں بنانا کا پوچھا تو اس نے 15,000 میں دیتا ہوں میرے ساتھ ہی ایک اوڈ ایج کی لیڈی آئی تو اس نے پرشن میں اس کو بولا آگا پھرسر چھن دے بہت دھیمی لہجے میں اس نے بولا بیٹا بتاؤ تم ایپل کتنے میں دے رہے ہی رونٹے کھڑی ہو گی اس کو بولا 4,000 تو مجھے 10,000 اس کو 4,000 اور بنانا پوچھا تو 2,000 مجھے 15,000 اس کو مجھے بڑا غصہ آیا میں جو آج مہدفیت پہ آپ کو لکشر دے رہی ہوں وہاں مجھے غصہ آیا لیکن دکھاندار سے میں نے کہا آپ کو آپ کے اندر انصاف نہیں کہ مجھے مطلب آپ دس اور پندرہ بول اس کو 4 اور 2 آپ کہہ رہے ہو انہوں نے مجھے اشارہ کیا آپ چھپ رہی ہے اور جب وہ لیڈی چلے گئے وہ گئی تو مجھے اس آدمی نے کہا کہ دیکھئے خانہ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہ غمزدہ عورت جو ہے دو چھٹ چھٹے ان کے بچوں کو یعنی یتیموں کو لے کر بیچی ہے تو میں نے کہا کہ یہ اس عورت کی پوتی یا پوتی نہیں یہ تو امام زمانہ کی یتیم ہے یہ تو امام زمانہ کی یتیم سو میں نے امام بس آپ میرا خیال رکھیں آپ میرے بچوں کا خیال رکھیں آپ مجھے زندگی میں بٹت میں سے بچا دکھیں اور وہ کہتا ہے یہ دن سے میں نے امام زمانہ سے یہ معاملہ کیا ہے میں اپنی لائف میں خود دیکھ رہا کہ امام زمانہ کہا کس طرح میرے میرے پیرنٹس کی اور میرے بچوں کی مدد کی میرے اپنا تشریف لائے میں کہا میرے آپ کے اندر میں امام بہنے ہونی چاہیے بہت غریب ہے امام زمانہ آج سب مل کر دعا کیجئے بہت زیادہ دعا کیجئے امام زمانہ کے لئے آج پلیس میں دس بستہ آپ لوگوں سے گزارش کر رہی ان کے شفا نہ مانگ گے گا ٹھیک بسنس میں بھرکت نہ مانگ گے نصیب کی دعا نہ کیجئے گا آج خدا صرف امام زمانہ کو مانگ گے آج صرف امام زمانہ کا عشق امام زمانہ کا جنون امام امام کا درد کیونکہ یہ درد میری آپ کے اندر اگر آ جائے تو یوسف زہرہ خود آپ کو برکت خود آپ کو نوکری خود آپ کو اولاد خود آپ کو عزت خود آپ کو شفا خود آپ کو بھنا مانگ آپ کے گھر کو خیر بریہ مطلب مرکز خیرات اور پرکات بند اللہ ہی آمی وہ امام زمانہ جو آج بھی پکار رہے ہے کوئی جو مجھے پکار ہے کوئی جو مطلب اپنی حاجات میں میرا بھی درد دیکھے اور میرے لئے دعا مانگ کون بھی امام رضا وقت نہیں بہت کچھ بولنا تھا امام رضا علیہ السلام کا بھی ہے مولا فرماتے ہیں مت بھولو آخری زمانے میں ہمارے صاحب الزمان کو آج دعا کیجئے سب اس کے بعد میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ وظیفہ بتا دوں گی بہق علی مرتزا بغربت مہدی یا صاحب العشر والزمان یا اللہ گنہ گرو یا اللہ مولا میرے عمال نے آپ کو ستایا ہے مولا میرے رفتار نے آپ کر مولا یا امام زمان یا بن الحسان یا بن الحسان میں جانتی ہوں میں گناہ گرتی ہوں آپ تڑب اٹھتے ہیں آپ دعا مانگتے ہیں آج ہم سب اطراف کرتے ہیں مولا ہم گنے گار ہیں ہم خالی ہاتھ ہیں مگر آپ کریم ہیں آپ کریم ہیں آپ کو زہرہ کی جوانی کا واسطہ موسیقی 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 یوسف زہرہ اجللال ظہور یابن الحسان بغت قبولی جہ دعا ہے سب مل کر یابن حسان کربلا تک جائیں یہ واز آپ کی یابن الحسان مرہومین کی طرف سے سبت قلبي سب مل کر تین مرتبہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی طرف سے ایک مرتبہ مرہومین کی طرف سے ایک مرتبہ تمام حاجتمندوں کی طرف سے حَوِّلْ حَالَنَا بِزُّهُورِ الْحُجَّةِ حَوِّلْ حَالَنَا بِزُّهُورِ الْحُجَّةِ سب مل کر حَوِّلْ حَالَنَا بِزُّهُورِ الْحُجَّةِ حَوِّلْ حَالَنَا بِزُّهُورِ الْحُجَّةِ حَوِّلْ حَالَنَا بِزُّهُورِ الْحَالَنَا بِزُّهُورِ الْحُجَّةِ بتانے جا رہی ہوں یہ وہ دعا ہے جو حضرتِ عَيْتُ اللَّهُ الْحُجَّةِ مَرْعَشِلْ جَفِی جب امامِ زمانہ سے ملاقات ہوئی تو امامِ زمانہ نے فرمایا کوئی حاقبت وقیر اگر بننا چاہے اور مہدبی اگر بننا چاہے تو یہ پانچ سورہ پانچ نمازوں کے بعد تلاوت کرے میں جسٹ ہیڈنگ بتا دوں سورہ مبارکِ یاسی آفٹر نمازِ سبح سورہ مبارکِ نبع آفٹر نمازِ زہر سورہ مبارکِ نوح آفٹر نمازِ عصر سورہ مبارکِ واقع آفٹر نمازِ مغرب اور سورہ مبارکِ ملک آفٹر نمازِ عشاء یہ امامِ زمانہ نے تعلیم دی ہے اور اس کے بعد دوسرا وزیفہ ہے کہ آپ کو عمرِ بَعِزِت اور محتاجی سے بچتے ہوئے آپ کا ہاتھ جو آج مہدبیت کے لئے اٹھا ہے نا دعا میں یہ دینے والے ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ کبھی نہ ہو اس کے لئے امامِ زمانہ نے اس کے لئے امامِ زمانہ نے کیا خوبصورت دعا تعلیم دی ہے آج کا آپ لوگوں کو عیدی وہ یہ کہ نماز میں آخری رکوع میں مطلب فور ایکزامپل مغرب کی نماز ہے تو تھرٹ رکعت میں جو آخری رکوع ہے لاشٹ رکوع میں ذکر کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنا ہے وَتَرَحْمْ عَلَىٰ عَجْزِنَا وَاغْفِرْ لَنَا بِحَقِّهِمْ وَتَرَحْمْ عَلَىٰ عَجْزِنَا وَاغْفِرْ لَنَا بِحَقِّهِمْ یہ دعا آپ نے لازٹ رکوع میں انشاءاللہ پڑھنی ہے اور تھرٹ وظیفہ ہماری بہت ساری ماں نے ہمیں بتایا تھا کہ بیٹوں کے لئے اور جوان بچیوں کی اچھی نصیب کے لئے کوئی جو ہے وظیفہ بتا دے یہ حضرت عیت اللہ عزمان نجفی قوچانی اور ان کی بک ہے سیاحت شر اس میں سے میں نے یہ نکالا ہے بہت ہی مجرب بک ہے ہمیں زمانہ سے ملتے تھے آپ حبیب ابن مظاہرِ اسدی یارِ امام حسین علیہ السلام ان سے آپ نے متوصل ہونا ہے توصل کرنا ہے حبیب ابن مظاہرِ اسدی اور اس کے بعد آپ نے غسل وضو کرنے کے بعد جو ہے زیارت ہے حبیب ابن مظاہر کو چھوٹی سی زیارت ہے وہ پڑھنا ہے دو رکھت نماز پڑھ کے سورہ یاسنگ کی آپ تلاوت کیجئے گا اور وہ جو ہے آپ نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو حدیع کرے اور ان کو جوان بیٹے کا بستہ دیتے ہوئے اللہ کے بارگاہ ہمیں وسیلہ بنا لیجئے اور آپ اپنے بچوں کے لئے اچھا نصیب نورانیت سے مالا مال زندگی مانگے پروردگال عالم انشاءاللہ ہم سب کے بچوں کا نصیب آباد فرمانے کا یہ تین وظیفہ آج کا توفہ اور انشاءاللہ میں رکھنڈ لکھ کر ہماری سسٹر نکھر کیلئے میں بہجتی ہوں آپ میں سے کسی کو بھی ضرورت ہو انشاءاللہ لے لیجئے گا سب مل کر باواز بلند سوری فاتحہ پر بسم اللہ ورحمن ورحیم الحمدللہ ورحمن بسم اللہ ورحیم بسم اللہ ورحیم بسم اللہ ورحیم قل ہم اللہ ورحیم اللہ ورحیم لم یلیت ولم یولت فلم یکل لہو کفون احد پروردگار عالم سور مبارکہ فاتحہ کا سواب تمام شہداء کربلا تمام شہداء ملت جعفریہ اور تمام ملت جعفریہ کے وہ مرہومین جن کے قبور پر کوئی ہاتھ رکھنے والے نہیں جن کے لئے کوئی فاتحہ بیچنے والے نہیں حاضری نے محفی کے مرہومین سپیشلی جنہوں نے سپانسر کیا ہے جنہوں نے ساتھ دیا ہے ان سب کے مرہومین کو پروردگار عالم اپنے جوار حق میں جگہ اتا فرما دے درجہ بلندی ہو اور مولا امام الزمانہ کی شفاعت ان سب کو نصیب ہو اور مولا امام الزمانہ ہم سب سے راضی اور خوشنود فرما دے سب مل کر جہاں جہاں بیٹھی ہے تعظیم امام الزمانہ میں اٹھ کھڑے ہو جائیے گا اور دو مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بٹھا کر بلند آواز میں تین مرتبہ سب مل کر اپنے گھروں کو مزین کرے معچر کرے اور پورے وجود کے ساتھ خلوص کے ساتھ یوسف زہرہ کو اس وقت کا باستہ دے کر بلا لے جب در و دیوار کے بیچ میں فاطمہ نے مدد کے لیے مہدی کو پکارا آج بھی محفل کی قبولیت کے لیے شفاق کے لیے اور بچوں کی کامیابی اور خاص طور پر یہاں پر ہماری کسی بہن کی ڈیلیوری قریب ہے اس کے لیے دعا کرنے کو کہا تھا انشاءاللہ سب کی حاجت روائی کے لیے اور انشاءاللہ کربلا نصیب ہو سب بالکر ظہور امام زمانہ کی بلندی کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے باواز بلند تین مرتبہ خیدری سلام آبی جی اللہ اللہ سلی اللہ محمد 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 محمد